نعرہ تکبیر 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 نعرہ 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 تکبیر نعرہ 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 وہ غلط ہوگا رجوع کرے گا اور اگر نہیں ہوگا تو آپ کی غلط سہیمی دور ہو جائے دے بیل تاک بین کے گفتو کیجئے پبلک میں کیوں یہ غلط وہ غلط اسے نکالے ہو جائے ضرورت ہے ہم اپنے اسلام کو سمجھیں قرآن کو سمجھیں رسول کی صحیحت کو سمجھیں اتنی بات اگر ہے ہم نہیں کہتے ہیں اختلاف ستم ہو جائے اختلاف کر رہے پبلک میں اتنا ایمی بین کرنا چاہیے اور آج سے ہمارا اہل سمبل جماعت پٹا آئے نہ بجائے یہ دوستو تو نہ بزرگوں کی زبان کم سنا ہوگا بس جو کچھ اس طرح کے مہمان کبھی کبھی آجاتے ہیں اب پتہ نہیں کیا سے کیا بھی سلے جائے کس کے دل کو تکلیف ہو نہیں کوئی پر پڑ اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ جزبہ پائدہ فرمائیں اس لئے کہیں کہیں یہ شروع ہو گیا وہ آئیسا بھی نہیں ہونا چاہیے ایک جو جگہ اس طرح کی بات کو لوگوں نے اس طرح عمل کیا ہے کہ مقرر جب بولنے لگا تو کرسیاں چلے چلے ایسا بھی نہیں اچھی بات نہیں دوسروں کو ہسنے کا موقع ہوگی اچھی بات ہے کہ مقرر سے کہہ دیجئے حضرت آپ کو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنے نہیں سننا چاہیے آپ سب ہمارے سرطاد ہیں ہمارے رنمائیں لیڈر ہیں لیڈر آپس میں بسنے کرتا ہے سب ہمارے رنمائیں لیڈر ہیں اس سب ہمارے رنمائیں لیڈر ہیں سب ہمارے رنمائیں لیڈر ہیں سارے سلسلوں کا فیض تم کو ایک ہی سلسلے سے بسیت کرتا ہے لیکن اگر کسی سلسلے کو برا تھا تمہارے اپنے سلسلے کا فیض کٹ 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 سادہ کے کرام کے تعلق سے ہمیشہ اپنے دلوں کو اور زبان کو ساتھ ستھاتا ہے سبحان اللہ اور اگر تمہارا ایسا ہو جائے گا روح سیدوں کے تعلق سے مجھے یقین ہے تمہیں کسی عالم ادین کو کمی برا لے اپنی زبان کو بچانا ہے ہر عالم تمہاری قوم کا سپائی سیدوں یقینوں سید اس لیے کہ تبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے تب علیہ حضرت فرما رہے ہیں جب علیہ حضرت سے پوچھا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیر کس کو بنایا اللہ ان کے گھر میں بھی بلی تھی والد ولی تھی اساتیزہ بھی ولی تھی جہاں چاہتے تھے بتائیں شریف جائے کہ وہاں بھی اولیہ تھی آخر میں ریزل کیا نا مہرارہ کے سیدوں کی غلامی کنگر اپنے بیٹوں کو بھی اگر غلام بنایا مرید بنایا تو سیدوں کا بنایا امام احمد رضا کا تاریخہ ہے کہ مولید ہو تو سید سے ہو لیکن جو جس سے بھی مرید ہو رہاں کہیں نہ کہیں سے اس کا تعلق سید سے ہوئی جائے اللہ 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 کر لینا کہ میرے رسول نے ایک ہی خاندان کی دارنٹی دی اس کا مطلب یہ کہ صرف ایک ہی پریوار ایسا ہے ایک ہی خاندان ایسا ہے ایک ہی کمبہ ایسا ہے جو تاوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس کی نسل میں ہمیشہ ہدایت باٹنے والے موجود رہیں سبحان اللہ ایک ہی باقی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہو جائے اگر بات ہے انہیں سے انکار نہیں انہیں کوئی دعویٰ نہیں کرے گا صحابہ لنکھوں کی تعداد میں تھے درگو میں تم کتنے صحابہ کی اولاد سے ملے گا ایک ہلاکھ لہاندان موجود ہے صحابہ درگو میں بلا انہیں چھتیزار میں بھارت دنیا میں کتنے چراب بل ہو گئے وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا صحابہ جو وہ میرے صحابہ سے داروں کی طرح ہے ان میں سے کسی کو بھی پکڑ لو گے ہدایت پا جائے ان میں سے کسی کو پکڑ لو گے یہ لاکھوں صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لو ہدایت خاندان کی گارنکی نہیں خاندان کی بات ہی تو اپنا خاندان سبحان اللہ لاکھوں صحابہ میں آج کچھ ہی نظر آ رہے ہوں گے کچھ بہت نظر آ رہے ہوں گے جن کے خاندان میں چراب ہدایت کے چراب ہدایت شروع میں روشنی بادہ انبھیرہ اور کچھ ابھی دیکھو کہ کچھ ایسے خاندان آج ماشاءاللہ تین سو سال اوپر تین سو سال اوپر دیکھو تو ایسے بہت سے خاندان ملیں گے جہاں اندھیرہ اس وقت اجالہ اوپر اندھیرہ اور کہیں دیکھا اوپر اجالہ باد میں اندھیرہ صرف رخول ہی کا خاندان اے کیسے خاندان جکترولہ میں بھی چمکا چمکاتا نظر آ رہا بغداد میں بھی چمکاتے نظر آ رہا اجمیر میں بھی مہرارہ میں بھی چھوچا میں بھی بھی لائل اور درگ میں بھی چمکاتے رہا سبحان اللہ سبحانہیت خاندان اے رسول خاندان بہت سے ہوں گی حبیلہ اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا اس سے ایک چیز کا انکشاف ہوگیا کہ بھیس سلسی رہی تھی ہے کبھی کبھی لوگ کمانے کے لئے اعلان کرتے ہیں دھردی نشٹ ہونے والے والے آپ نے وہ ایناؤنس پڑھا بارہ دسمبر ایککیز دسمبر آف 2007 21 دسمبر آف 2012 یہ اعلان کیا گیا گوشڑکی تھی کی خیامت آ جائی آپ کو اگر یاد ہو بڑا پرچار ہوا تھا 21 دسمبر کو قیامات آ جائے گا اور کچھ ریسٹورنٹ ہے یہ حال کہ آپ فورین رہے ہیں انہوں نے لکھ جیا تھا بینر پر یہ آخری بار آ کے کھا تھا 21 دسمبر سے پہلے ایک بار کھا کے جائیے آگیا کوئی بار اوسر سکتا وہ جانتے ہیں 21 دسمبر کیا تھا فرائیڈے جمعہ کھا تھا بڑے چالاک لوگ سے سوچ رہے تھے جب تک جمعہ نہیں کہو گے مسلمان نہیں ماننے ان کو یہ نہیں ماننے مسلمانوں کے سکت جمعہ ہی نہیں معلوم ہمارے نبی نے بہت سی نشانی بڑا کئی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی قیامت میں سیف جمعہ نہیں ہے اس لئے مسلمان مطمئن تھا باتی سب پریشت سائنس کا تجربہ یہ بتا رہا ہے دھکی ختم ہو جائے گی تو پادری یوں کہہ رہے ہیں تو پلا دھرم بالے یہ ختم مسلمان مطمئن قیامت آئے گی میرے دوستوں کو رسول نے بتا رہا ہے دو چیز قرآن اور میرا خاندان پکڑے رہو گھم گمرانہ نہیں یعنی تمہارے پاس ادایت رہے گی اگر سیدوں کے قریب رہو اسی سے قیامت کا پتہ بھی چل گیا کیونکہ قیامت گمرہوں پر کافروں پر آئے گی مسلمانوں پر نہیں جب تک اسلام ہے قیامت نہیں اسلام ہدایت جب تک ہے قیامت نہیں اسلام ہدایت کب تک تو اعلان کر کے کہہ دو جب تک اس دھرتی پر ایک بھی ہدایت پاٹنے والا سید سادہ موجود رہے گا قیامت نہیں بہار اللہ نہ رہے تک بھی چارشین حضور شیخ الاسلام والمسلمین ایک مسئلہ ہوتا تو آپ لوگوں کبھی 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 جو کہتے ہیں حضور کو علمی نہیں یہ تو اشارے مل لائے 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 یہ صحیحیت جب تک ہدایت پاٹنے والا سید موجود ہے قیامت نہیں آنی وہ ہدایت پاٹنے والا ہدایت چاہتے ہیں وہ گیا ہدایت گئی حضور نے فرمایا جما کے دن آئے کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم ہوتا تو بائی ٹیٹ بتاتے ہیں بائی ٹیٹ اگر بتا دیتے تیرا حال کیا ہو حال کچھ بھی ہوتا سرکار کو علم تھا لوگ پوچھ رہے تھے بتا نہیں رہے ابھی ایک رم سے پوچھا گیا تو ابھی نشانیاں بتاتے ہیں ان کو یہ نشانیاں آتا ہے کہ جو رسول دن بتا دی مہینہ بتا دی قریب کیا کیا ہو یہ وہ بتا دے یہ دنہ بتائیں تو غیب کہیں نہیں اتنی چیزیں بتا دی یہ غیب کہیں ثابت نہیں ہو اگر میرے رسول نہ بتاتے تو بتا پتا کون سے دن آئے گی کون سے مہینے آئے گی قیامت کی نشانی کیا کوئی بتا پتا یہ سب غیب کی باتیں رسول ہی تو بتا رہے ایک بات نہیں بتائی ہے چھتیز گھر میں زیادہ چل نہیں پا رہے ماشاءاللہ علماء اہل سنت اور درگ میں خصوصاً سید رفض الدین حیدر کا جو کردار ہے اسے بلائی نہیں جا سکتا یہ بھی سید زیادہ کام کرنا ہے ہر دور نے ہر جگہ دور کو بچایا ہے حمدول اللہ علماء چھتیز گھر میں نے بڑی عدت فرمائے اس میں حضرت یعنی شرش آئے یہ چیز نہیں بتائی نبی نے تو ان کو موقع میں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں حضور نے نہیں بتایا تو کوئی حکمت کوئی مسئلہ تو نبی قرآن لے کر آئے اب نبی کچھ کہے قرآن کچھ کہے تو امت کا کیا حل ہو نبی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو قرآن بھی رو دی ہو کیونکہ مصطفیٰ قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ مصطفیتیں قرآن ہیں قرآن میں جو باتیں ہیں سب سچ ہیں نبی یہ بتاتے ہیں اگر میرا نبی یہ کہہ دیتا کی دیت یہ ہے قیامت کی اگر مصطفیٰ قیامت کے دن کے ساتھ سادات دیت بھی بتا دیتے تو قرآن جھوٹا نظر آتا کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لا تاتی ہے اللہ بختتان قیامت اچانک آئے گی مصطفیٰ دیت بتائیں گے تو اچانک کیسے نارِ تقبیر نارِ رسالت شہزادہ سمنہ دیکھائیے کام کی بات جو علماء نے اس سے سنی وہ آپ تک پہنچا جائے اس میں شہز رکھئے گا قرآن اچھا قیامت اچانک کی قرآن پہر آتا نبی کیسے دیت بتائیں گے قرآن جھوٹا نہیں مجھوٹا میرے دوستو تو وہ کرتا قیامت اب آئے گی جب اس دھرتی پر ہدایت باتنے والے موجود ہیں جب ہدایت ہیں وَعْتَسِمُ بِحَبِلِ اللَّهِ جَمْيًّا اور آپ اس میں مد بٹو بٹو اللہ کی رسل یاد رکھنا حَبُلُو اللہ کی رسل اپنی طرف مرسو کیا رب اللہ کی رسل اس لیے جس چیز میں تھوڑا بہت انسان کو اس کیار ہو جائے انسان اسے بناتا بھی یہ بھرارتا بھرارتا یہ لائٹس یہ مرکری یہ سٹیج یہ مائک انسان نے بنایا چاہے چاہے اس کا یوں چاہے بھرارتا ہے چاہے توڑ ایک ڈیلہ ماری یہ ہے بل پوٹ بلائٹ ٹوٹ روشنی دینے والی چیزیں بنایا انسان بناتا بھی ہے دوسرا انسان مجھے توڑ سوڑ لیکن سورج اچھا اچھا ایز ایز اس لیے دو مسلمانوں کو ناز ہے مصطفیٰ پار یہ کیا جانا پتا نہیں کیسے کیسے لوگ انہیں نیتا بنا دیتے نبی پر انگلی اٹھا رہا اس لیے یہ جان اچھت لوگ ان کے سماج والوں چاہیے کہ کہیں کہ کچھ پڑو وہ تو نیتا بنا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سٹیڈی اور گستاخی آپ لوگ نے جلوز نکالا پردرشن کیا وہ پردرشن تیجنہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کچھ جگہ ہو گیا وہ غلط ہے وہ بھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ان کا کردار میں مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ گالیاں سنسر بھی تیرہ میں اس قرآن آیا گا سبحان اللہ دشمنوں کا راہ میں کاتے بچھانا آیا گا یہ میرے نبی کی سیتا ہے لیکن ہمارے نبی کو کوئی کچھ کہے گا تو ہم چھپنے بیٹھیں گے ہم اپنے اتجاد ضرور درش کر آئیں گے شاندی کے لیکن اتمنان رکھنا مستافہ کو سزا ضرور آپ کو بچ نہیں شکتے رب قدیر بہت سے گناہ کو معاف فرما دیتا اپنے محبوب کی شان میں مستافی یہ اسے جوارہ نہیں دوکھ ہے دشمن نبی کے کونوں دشمن ابو جہل اور عمر جانی دشمن قتل کرنا چاہے نبی کی حقیاء دونوں میں فرق کیا تھا ابو جہل گستاخیاں بھی کرتا تھا عمر ایسے دشمن تھے کہ وجود پرداشت نہیں نبی کا قتل کرنا چاہے رہے مگر گستاخی کبھی نہیں تھی عمر کو متبید تھا کہ یہ نیا دیل لے کر آیا سمجھ نہیں پا رہے تھے نبی کے کئے کرکر کے کمی امیلی نہیں اٹھائی عمر نے دشمنی قوم کی گستاخی نہیں ابو جہل دشمنی کے ساتھ گستاخ بھی تھا جب رسول اللہ نے دعا کیے اللہ ابو جہل اور عمر میں سے کسی ایک کو دولت ایمان سے سرفرہ سکتا تھا دیکھ لو اتحاص اتا کر وہ دانے قستاخ کو ٹھکڑا دیا جو مستاخ بننے والا تھا اس عمر کو چن سبھان اللہ نارے تک بھی اگر تم میرے نبی کے دشمن ہو دشمنی کرو قستاخی مت کرنا دشمن ہو دشمنی کرتے ہو آؤ میرے نبی کی سیرت اور ان کے قرآن کو پڑھتے دیکھو عمر کی طرح تم بھی ایمان لاتے ہیں سبھان اللہ میرے دوستو واتحیم ایسی حبیل بیدائی والا دفر ربو سب اللہ اللہ نے اپنی طرح سبھان اللہ تو اب یہ بل وغیرہ بنانے والے اس کو توڑ بھی دیتے ہیں سورج جو چاند کسی کی حمد ہے توڑ دو سورج کو ختم کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ علاق لگتا ہے گئی تو تھے یا راکت لے کے ایسی حضرت پوھانے والے 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 والا بعل کچھوں پیسہ بر بار کیا کچھ نہیں ملا صرف جب نے اند کہنا چاہتا تھا espa بار کیا یہ دیکھو میرے مصطفیٰ کی شان اتنا بھاری بار کمرہ کے کچھ نہیں کر سکا نبی کی انگلی نے دوٹ پھلے اب اللہ نے جسے اپنا کہی دیا اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا اللہ کی رسی ہے رسول کا خاندان رسول کے خاندان میں جو رسی ہے اسے کوئی طبیب مٹا نہیں سکتا اب ہم سمجھ گئے جب خدا نے اس رسی کو اپنی رسی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ بیت کا خاندان یقیناً وہ خاندان ہے جسے نہ تو کربلا میں کل کچلا جا سکا نہ آج چوچا سادی پا اسے مہرارہ میں دبائے جا سکتا اے ناکہ چوچا میں دبائے جا سکتا علاق علاق فرقوں میں بٹنے والے لوگ تکرائے ہیں ہمیشہ ہمارے فرقوں مہدیس عظم کے سامنے بھی بہت سے آئے تھے وہ ناظرہ کرتے تھے اور جانتے آپ ساکتا تھے انتظار حضر مہت سے آدم کرتے تھے بھئیے 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 آئے نہیں مولوی صاحب پھر کسی کو بیت کر لیا پتہ لگا وہ کدھر ہے گھنٹے بہت آتا تو وہ گھاں والا ملتا تھا کہ یہاں سے دھا ایک مولانا صاحب لوٹا لے کے بڑی بھاگ رہا تھا سیدو کا خاندان ہمیشہ آئی چافرشانی کی قربانیاں کی پلیدان دیا اور اپنے نانا کی امت کی حفاظت سبحان اللہ کربلا سے یہ دستان چل جائے تو ہر طور میں خوصے آزام کی زندگی بہت آرام میں نہیں کچھ بڑی بدلی غریب نواز پر پانی 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 مقدوم شرف چہانگیر زیمنانی چھوچھا پہنچے تو پانچ ہزار کافیوں کا مقابلہ تھا سابر کلیاری نے کتنا سابر کیا نظام اتی نولیہ نے بندہ نواز نے بھارت اسلام پھیلایا آسانی سے نہیں آپ کو گھر بیٹھے یہ اسلام پہ آپ کے بہت سے پورواج ہوانے لوگ گھر وابشی گھر وابشی صحیح گھر میں کوئی پہنچائے تو تم گھر وابشو اپنے گھر میں پہنچنے کے بعد تھوڑی نہ گھر وابشو ہم بہت سے دلتے سب کو بہت کیسلام بہت پیارا دھرم وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں ہماری کتاب ہمارے قرآن کو پڑھیں کہ کیسی قسطہ کے کیسی دھار میں قسطہ جس کو پڑھنے کے بعد ہردے پریورتن لگتا ہے بھارت میں جب بھی بھرم پریورتن ہوا ہے تو ہردے پریورتن کی وجہ سے ہتھیاروں کی وجہ سے ارے ان مغلوں نے اگر اسلام پھیل آیا ہوتا تو ہم مسلمان جشن مغلے عظم بناتے جشن غوث عظم نہ بناتے ارے تک بھی میں اتنی بات نہیں سمجھنے آتی ہے کہ ہمائیوں کی مزار پر جب بھارت کا کوئی کوئی بھی دھرم والا ہو مسلمان ہی مسلمان جاتا ہے جوتا پہن کے مزار پر ہمیں یہ اسلام پھیل آلے نئی دین نئی زمین کے لئے وہ غریب نواز ان کی بھارت میں جائے ٹرین پہ اترتے ہی چپل بھی اتر جاتی ہے کیونکہ اسلام پھیل آیا ہے سوفی غریب نواز اسلام پھیل آیا ہے سوفی ابھیہ نے پھیل آیا ہے یہ ہرتے پریورتن کرتے تھے بھیس بھارت نے اسلام پھیلنے کا بھیس جو رہے ہیں تاکہ ہتھیار تلوار نہیں کھر دے پہے جو غریب نواز کے پاس گیا ان کی صیرت کو دیکھا سمجھ میں آ گیا کچھ ہی پل میں کہ غریب نواز نہیں مہینو تین چشتی کی شکل میں محمد مصطفیٰ تشریف بھارت تکویر ضروری ہم بھی اولیاء کرام کے بارے میں سیکھیں پڑھیں نبی کی صیرت اس کو مسلمانوں نوجوانوں سے بھی لگتا ہوں کہ آپ کو چاہتا ہوں آپ کا پیارتا ہوں جیسے ہمارے نوجوانوں نے ہمارے جرگ کے ماشاءاللہ نوجوان بھائیوں ہیں سڑکے ساکھیں کچھا 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 دوسروں پر اثر پڑھا اسی طرح آپ بھی کسی بھی قوم ہیلپ کے لیے آگے آگے پڑھیں بیماروں کو شفا ملنی چاہیے بے سہارا لوگوں کو سہارا ملانا چاہیے میرے نبی کے جس میں مبارک پر وہ گوڑیا کوڑا پیٹی تھی حضور گزر جاتے جاتے ایک دن دو دن گردن اٹھا کے نہیں دیکھا جس دن کوڑا نہیں کی رہا یہ کیوں تاہر ہے تو ہم آپس پہلے کتنی بری بات ہو ہم اپنے پڑوسی سے سگے بھائی آپس پہلے آج اس زلزل حسم کریں کہ ہم پاک سے اپنے کو دور رکھیں گناہ سے دور رکھیں کچھ بھی دل میں مائن ہیں یا اپنے سگے بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے سنی بھائی بھائی میں تو آج اس کو نکال گا ان بزرگوں کے سبتے میں حضرت سلطان الفائزین ایک عیسیٰ ولی خدایت کے لیے جو دنیا میں آیا ہے میرے دوستوں خطاب مقررگ بھی کر رہے ہیں بہت سے مقررگ کر رہے ہیں ان کے خطاب کی یہ شان رہی تھی کہ جب یہ بیان کر دیتا امام احمد رضا جیسا مجدید جیسا متباہر عالم بریلی شریف دعوت دے کر بلا جاتا سلطان الفائزین وہ سوچی کیا بات تھی حضرت عیجت احمد مشرق چلانی شہزادہ چپی ہیتھو سے آگا ایسی کونسی خصوصیت کہ امام احمد رضا بولاتے تھے اور ایسا نہیں آپ تو ماشاءاللہ کوئی پالتی مارکے کوئی تشہود کی حالت میں کوئی کرسی پر کوئی صوبے پر جب حضرت احمد شرف خطاب فرماتے تھے تو امام احمد رضا کھڑے کھڑے سنتے نعرے تبیر نعرے رسالت جشن سلطان الفائزین پوچھا گیا اے آیا حضرت بریلی کی پھرتی پر پڑے پڑے مقرر مختلف چیزوں سے آتے ہیں کبھی آپ پڑے ہو جاتے ہیں یہ کیا بات ہے جب ان کا خطاب شروع ہوتا ہے آپ پڑے ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں ناگانو تمہیں کیا قلوم جب احمد شرف صاحب خطاب کرتے ہیں تو مجھے رسول اللہ کا جلوہ جلوہ صاحب خطاب کرتے ہیں وہ فرما رہے ہیں بیٹے کی شان میں بیٹے کیا فرما رہے ہیں کہ اس رات احمد شرام اپنی والدہ کے پیٹ میں آئے تھے اسی رات غوثِ آزم کی طرف کے مجھے پرزند کی پشارت کریں گے جن کی پیدائش کی خوشکبری غوثِ وقت غوثِ رمانہ غوثِ آزم سنا رہے ہیں اپنے ہمچہ بھی شکور اشرف جیمعین کے پیٹے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کیا جہاں بیٹھنے والا انشاءاللہ حال شاہ حضرت سلطان وعیزین دن کے فیضے بھی فائضہ بھوکے لوٹے گا اور امام احمد رضا کے بھی فائضے بھی فائضہ بھوکے حضور احمد شرم صاحب خطاب کے بارے بتا رہے تھے مقرر خطاب کرتے ہیں عالی حضرت کھڑے ہو کے سن رہے تھے اور ان کی خطاب کی اشان ہوتی تھی کہ لوگ سچیخ مار مار کے رونے لگتے تھے خطاب کی وہ شان ہوتی تھی کہ لوگ گریبان کھڑنے لگتے تھے توبہ کرتے ہوتے تھے صدھر کے جاتے تھے اور میراج کے واقعے کو جب آپ بیان کرتے تھے شبہ برک شبہ میراج میں جب میراج کا واقعہ بیان کرتے تھے اور رسول کے آسمان کی سہر کرنے کو بیان کرتے تھے تو لوگ ایسے نہیں دیکھ جسے آپ ہماری طرف دیکھیں نہیں جب وہ بیان کرتے تھے تو لوگ آسمان کی طرف دیکھنے لگتے تھے انہیں محسوس ہوتا تک اس رسول کی سواری جا رہا ہے ایک عظیم خطیب ایک عظیم مبلد مدرد احمد اشرف سلسل مبائزی آخری بات کرتے تھے کیا فرمایا تھا ان کے بارے میں ان کے والد گرامی نے مراد بار کانفرنس میں فرماتے ہیں حضور اشرفی میاں ستارت کی پرسی پر بیٹھ اس جلسے کی ستارت فرما رہے تھے بہت بڑی کانفرنس ہے پورے ہندوستان کے علماء اہل سنت موجود وہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں جن پر فناس کرتا ہوں اور قیامت میں قیامت کے جن جن پر فخر کرتا ہوں ان دو لوگوں کو آج میں اپنے امت کے حوالے کرتا ہوں امت مصطفیٰ کے حوالے جن سے میں جدا نہیں ہونا چاہتا ہوں لیکن دین و سنویت کی خدمت کے لئے ان میں سے ایک میرے فرزند مولانا احمد اشرف اور دوسرے میرے نوازے محدی سے آسان سبحان اللہ یہ دو ہستیاں حضور اشرفی میاں انتاثر ہیں ایک نوازے حضور محدی سے آسان نوازے سگے نوازے حضرت احمد اشرف یہ بیٹے محدی سے آدم نے بیعت حاصل کی تو اپنے ماموں سے حضرت احمد اشرف وہ محدی سے آدم یہ فرماتے تھے کہ میں اپنے ماموں اپنے پیر و مرشد کی نقل کرتا ہوں تو دنیا مجھے محدی سے آدم کہتے ہیں انہیں دیکھ لے گی تو کیا 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 عشق تھا کیا احترام تھا کیا محبت تھا حضرت احمد اشرف احمد 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 اشرف نہیں ملے گئے حضرت احمد احمد اشرف سبرد کر رہا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ اپنی آخری سانس تک دین اور سنیت کی خدمت کریں گئے جب تک زندہ رہے گئے خدمت سنیت حضرت احمد اشرف فرماتے رہے گئے آپ کا وصال ہو گیا لیکن آپ کا کام رکا نہیں کیونکہ اس کام کو محدی سے آدم ہے سبحان اللہ پورے بھارت میں سبھا نعم Crow دیمات احمد 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 حضور مہدی سے آدم فرماتے ہیں رمضان کے علاوہ آپ پورے سال میں باہر دیتے ہیں صرف مبدوم پاک کا جو اٹھ سو تھا دس دن تھا یعنی تیس دن نمضان دس دن مورن چالیس دن میں پوری نماز پڑھتا ہوں باقی پوری زندگی میں نے قصر نماز پڑھتا ہوں اس لئے صرف سنیت کی تکیت کی تکیت کی بر وہ واقعہ دیکھ لو یہ گاؤں میں جا رہے ہیں جہاں پر کوئی ہوں کوئی نہیں پہچانے چاہتا پوچھنے لگے لوگ حضور صاحب مورید ہیں تو حضور صاحب کوئی مورید نہیں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں کس کے گھر جان کے سوائیں گے کیا کھائیں گے یہاں کوئی گھر آ رہا ہے مہدیس آدم فرماتے کو منارہ دکھ رہا ہے پس جت کا وہ اللہ کا گھر ہم آ رہا ہے آج ہم آئے ہیں گرگ میں شیخ الاسلام کے موریدین ہیں سرکار کلاں کے شیخ آزب کے سب اپنے ہیں ہمارے سنی بھائی ہیں سب لوگ ہیں پیرزادہ آیا ہوا صاحب مورید ہیں بڑے تھا 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 لیکن ان کسرگوں نے کتنی بھی نہیں سنیت کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو سنیت پر چلنے کی سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر اٹھاوانا الحمدلہ